اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے میں بھی ٹھپ ٹاک آپ سب کے دعاوں سے دعوت کی تیاری اور سامان سارا دیکھیں اب بکھرا ہوا ہے اور اتنا ہی سامان بھی اندر ہے لیکن کچھن کی چھوٹا ہے تو پھر میں اپنے حساب سے سامان للا کے پکاتی رہوں گی اور سیٹ کرتی رہوں گی تو ماشاء اللہ سے دعوتیں جو ہمیں کھانی تھی وہ تو ہم نے کھا پی لی اب ہر باری ہماری ان سب کے دعوت کرنے کی جہاں جہاں ہم لوگ دعوت کھا کر آئے کیونکہ جب ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو ہمارا بھی فائد بنتا ہے کہ بدلے میں ہم بھی دعوت کریں اور سب کو بلائیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم رونگ لگتی ہے سب مل بیٹھ کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو بس یہی بہانہ ہوتا ہے کیونکہ روزانہ کے زندگی میں سب کا آنا جانا جو ہی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے باتیں کرتے ہیں تھوڑی کم اور ریسپیز کی طرف آتے کیونکہ ریسپیز بہت زیادہ ہیں اور ویڈیو بھی آج کافی لمبی ہوئے لے والی ہے اپنی پہلی ریسپی کی طرف بہت ہی مزیدار سی بہت ہی زبردست سی ریسپیز ہونے والی ہے اور آپ لوگوں کو بھی کافی زیادہ ایڈیاز ملے والی ہے تو بس ابھی میں نے چاہ کا ایک کب بنایا ہے تاکہ تھوڑا سی چاہی بھی پیتی رہوں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا فریش بھی کرتی رہوں سا 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 کھانا بھی بگاتی رہوں تو ٹھیک ہے جی تو چلی جی آپ چلتے ہیں اپنی پہلی ریسپی کی طرف پھر دوسری پھر تیسری پھر انشاءاللہ تالہ ایسے ہی آپ لوگوں کو ساری ریسپیز آج ملنے والی بہت ہی جن پر سے دوں گی لیکن اس سے پہلے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اچھے چھے کومیٹس بھی کرتے لینا ہے سب سے پہلے میں تیاری کرلوں گی میٹھا بنانے کی میٹھے میں میں آج بنا رہی تھی کریمی شاہی ٹکڑے اور یہ ریسپی جو ہے یہ آپ کے دعوتوں کو چار چاند لگا دیتی ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس بن دی ہے تو شاہی ٹکڑوں کو جو بناوں گی میں بناوں گی دیسی گھی کے اندر تو دیسی گھی کو میں نے بلکل لو فلم کے اندر جو ہے ہلکا سا گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے دوسری طرف میں کر رہی تھی یہاں پہ بریٹ کو تیار اور بریٹ کے جو کورنرز تھے ان کو میں ریموف کر رہی تھی باقی جو ہمارے کورنرز جن کو میں ایک ڈیش کے اندر نکال کے رکھ رہی ہوں انہیں ہمیں ویسٹ نہیں کرنا ان کا میں بعد میں بلیڈ کرمز بنا لوں گی تو تمام بریٹس کے جو ہے میں نے کورنرز ریموف کر دیئے تھے اس کے بعد میں اسی دیسی گھی کے اندر ایک ایک کر کے تمام بریٹس کو جو ہے فرائے کرلوں گی اچھا فرائے آپ کو بہت زیادہ کھولتے ہوئے گھی یا تیل میں نہیں کرنا آپ کو نورمل جو ہے ٹیمپریچر پہ ہی رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو اس کو اتنا فرائے کرنا ہے اپنی بریٹ کو کہ یہ اچھی طریقے سے کرسپی ہو جائے تو دیکھیں یہاں پہ ایک ایک کر کے میں تمام اپنی بریٹس کو جو ہے فرائے کر رہی ہوں اور مجھے اتنا ہی کلر دینا تھا اتنا بس انہف تھا اور یہاں یہ اچھی طریقے سے کرسپی ہو چکی تھی تو اب میں ایک ایک کر کے جو ہے ان کو کسی دوسری ٹریل یا پی ڈیشنر رکھ دوں گی یہ ٹکڑوں کی جو بریٹ ہے وہ میں نے فرائے کر کے ایک سائٹ رکھ دیتی اب یہاں پہ میں تیار کر رہی ہوں چاشنی چاشنی بنانے کا جو آسان طریقہ ہے یا پھر پانی اور چینی کا جو حساب کرنے کا آسان طریقہ وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جتنا ہمیں پانی لینا ہے نا اتنی ہمیں چینی لینی ہوتی ہے مطلب کہ میں نے ابھی ڈیڑھ کپ پانی لیا تو ڈیڑھ کپ جو ہے نا میں نے چینی لے لی ہے اور ہمیں اس کو اچھے طریقے سے پکا لینا ہے اتنا کہ اچھے طریقے سے جو ہے چینی گھل جائے اچھا ہمیں اس میں تار نہیں بنانا ہمیں تار والی چاشنی نہیں بنانی ہے بس ہمیں سمپل چاشنی جو ہے وہ تیار کرنی تھی تھوڑا سا فوڈ کلر جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں کیورا ایسنس اچھا جی فوڈ کلر جو ہے یہ وہی ہے جو کہ ہم بیانی میں ڈالتے ہیں تو یہ وہی فوڈ کلر تھا کیورا جو ہے وہ اپشنال ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں لیکن ڈالنے سے جو ہے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اب یہاں میں تیاری کر رہی ہوں کیریم بنانے کی جو کہ شائع ٹکڑوں میں اوپر سے ایڈ ہوگی تو یہاں دیکھیں 1 لیٹر دودھ کو میں نے اتنا پکا لیا ہے جو آپ کو نشان نظر آ رہا ہے برطن میں اس سے یہ کتنا نیچے جا چکا ہے دودھ نا پک پک کے اس کے بعد میں نے شامل کر دیتی اس میں چینی اور اس کو اچھے تریکی سے میں نے مکس کر دیا تھا اچھا چینی کو آپ تھوڑا کم ہی رکھیں کریم میں آج ہم دودھ کو جو ہے روم ٹیمپریچر کے اوپر تھندہ کریں شامل کر دیں گے ہم کون فلور کون فلور بہت احتیاز سے ڈالنا ہے دودھ میں نہیں ڈالنا اور ایک ساتھ بھی سارا نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں اگر ہم اس کو بہت زیادہ کھولتے دودھ میں ڈالیں گے تب بھی اس میں گھٹلے بن سکتے ہیں اور اگر ہم سارا ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں تب بھی گھٹلے بن سکتے ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے ڈالنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے دودھ کو چلاتے رہنا ہے باقی ٹیسٹ کے لیے جو ہے میں نے تھوڑا سا ونیلا ایسنس بھی ڈالا تھا اب یہ جو چاشنی میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے اس میں میں ایک ایک کر کے تمام بریٹس جو ہیں ایک کی اوپر ایک بریٹس کو رکھ رکھ کے ہمیں اس طریقے سے کرنے باقی میں نے چھوٹے چھوٹے سلائز بھی کر دیئے تھے ان کو میں نے سائٹس میں لگا لیا تھا اب یہ جو بچی ہوئی چاشنی ان کو اسی بریٹس کے اوپر ڈال دی نہیں ہے تاکہ جو ہے اپنے در سوک کر لیں اور ہمارے شائی ٹکڑے جو ہیں وہ جوسی سے بنیں یہ جو کریم میں نے بنائی تھی اسے میں گرم گرم ہی ڈال لیوں تھنڈا نہیں ان کو ہونے دینا ہے وہ میں نے اوپر سے اس طریقے سے گارنش کر دیا تھا اس سے جو ہے کافی دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں بناکہ جو ہے میں فری ہو گئی تھی اور میٹے کو میں نے ٹھنڈا کرنے کے لئے فریزر میں رکھ دیا تھا اب یہاں پہ میں بریانی کی یخنی تیار کر رہی تھی اگر آپ لوگ کو میری اس بریانی کی ریسپی چاہیئے تو ڈسکیپشن میں موجود ہے آپ وہاں جا کے وچ کر سکتے ہیں ابھی میں آ جاتی ہوں سیکنڈ ریسپی کے طرف جو کہ ہے چکن گولہ کباب کی اور یہاں میں نے دیکھے ون کیجی جو ہے چکن کا جو ہے کیمہ لے لیا تھا ابھی یہاں پہ یہ کیمہ جو ہے تھوڑا سا موٹا ہے لیکن میں اس کو بھی اچھی طریقے سے باریک کروں گی لیکن پہلے میں آپ لوگ کو مسائلہ بتا دیتی ہوں تو چکن کیمہ جو ہے وہ ون کیجی لیا تھا اس کے بعد میں نے ایک بڑے سائز کی پیاس کو جو ہے رفلیس طریقے سے کٹ دیا تھا اور ساتھ میں ہی شامل کر دی تھی میں نے اس میں پسی ہوئی لال مرچ اب شامل کر رہی ہوں میں یہاں پہ کٹی ہوئی لال مرچ اور اس میں جائے گی تھوڑی سی خلدی پاورڈر اچھے تمام مسائلے جو ہی دشت والوں کے استعمال ہو رہے ہیں اگر آپ لوگ بھی ان کو بائی کرنا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گی وہاں سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں اس میں جائے گا دھنیا پاورڈر اور دھنیا پاورڈر کے بعد اس میں ایڈ ہوگا زیرہ پاورڈر تو تمام مسائلے یہ کافی ہائی کالیٹی کے بہت زبردست ہیں اور ہمارے کھانوں کو جو یہ نہیں چار چاند لگا دیتے ہیں کیونکہ مسائلے جب تک اچھے نہیں ہوتے تو ہمارے کھانوں میں جو خوشبو نہیں آتی وہ ذائقہ نہیں آتا اب یہاں پہ میں ایڈ کروں گی گرم مسائلہ پاورڈر تو گرم مسائلہ میں ہمیشہ گھر میں پیستی ہوں لیکن جب سے میں نے دشت والوں کا استعمال کیا ہے مجھے اس کی بھی کالیٹی بہت زبردست لگی ہے اور تھوڑا سا میں نے چارٹ مسائلہ استعمال کیا تھا اب یہاں پہ میں شامل کر رہی ہوں نمک نمک حضبت ضرورت حضبت ذائقہ باقی جو ہے میں نے تمام ایک ایک چمچ جو نے بھر کے ڈال دیا تھا اور دو ہری مرچ میں نے لے لی تھی ہری مرچیں جو ہے تھوڑا سی تیز تھی سلمرس میں نے جو ہے دو رالی ہیں کیونکہ پسی ہوئی لال مرچ اور کٹیوی بھی مرچے اس میں ڈالی ہوئی ہیں تو مرچے جو ہیں وہ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں باقی لیسنگ کا جو ہے وہ پاورڈر تھا اور ادرک کا بھی میں نے پاورڈر استعمال کیا اگر آپ لوگ کے پاس فریش ادرک لیسنگ کا پیسٹ ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ہے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے ان لوگ کے لیے جن کے چپلی کباب یہاں پہ گولا کباب وغیرہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے کباب نہ ٹوٹیں تو آپ اس میں چنے کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ ضرور استعمال کریں اگر آپ کے پاس چنے نہیں ہے تو آپ جو ہے بیسن کو تھوڑا سا بھون کر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے چنے جو ہے وہ آدھی پیاری لے لیتے ہیں اور ان کو پیس کر اچھی طریقے سے پاورڈر بنا کر وہ بھی ایٹ کر دیا تھا اور اب یہاں پہ جو ہے سیکر انگریڈینٹ ہے اور وہ ہے گھی کیونکہ بہت سے لوکیاں کرتے ہیں کہ چربی کا استعمال کرتے ہیں کباب بنانے کے لیے لیکن میں چربی استعمال نہیں کروں گی میں نے سمپل جو گھی ہوتا ہے وہ میں نے شامل کر دیا تھا اور اس کو اچھے طریقے سے چوپر میں ڈال کے جو ہے چوپ کر لیا تھا تمام چیزوں کو تو یہاں پہ دیکھیں اتنا باریک ہمیں کیمہ کرنا ہے کیمہ زیادہ موٹا نہ ہو ورنہ کباب پہ ٹوٹنے کا زیادہ ڈر ہو جاتا ہے اب اس کو بنانے کے لیے کوئی بھی ایسی پتلی سی چیز آپ کو چاہیے اگر آپ کے پاس پینسل ہی ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ سٹرہ پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس کا استعمال کیا تھا تو دیکھیں یہاں میں چھوٹے چھوٹے سے کوفتے بنا رہی تھی اور اس کو اس طریقے سے اس میں انٹر کر کے تھوڑی سی لمبی شیپ دے رہی تھی جس طرح سے گولے کباب کی ہوتی ہے تو بہت ہی ایزی لی یہ بن رہے تھے لیکن آپ کو اپنے ہاتھوں پہ پہلے سے گھی لگانا ہے کیونکہ گھی لگانے سے کیا اور آتا ہے کہ ایک تو اس میں شائننگ بھی بہت آ رہی تھی اور جو کیمہ تانا وہ میرے ہاتھوں میں چپک نہیں رہا ون کیجی کیمہ کے جو ہے وہ اتنے کباب بن کے ریڈی ہوئے تھے اور ہم میں ان کو ریپ کر کے فریزر میں رکھ دوں گی اب آ جاتے ہیں اپنی تھرڈ ریسیپی کے طرف تھرڈ ریسیپی جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہی تھی کیونکہ وہ تھی دال مکنی اور دعوتوں کے مینیوں میں اگر دال رکھتے ہیں لیکن وہ اگر الگ طریقے سے بنی ہوئی ہو الگ انداز سے بنی ہوئی ہو تو بہمان جو ہے نا وہ کافدہ امپریس بھی ہوتے اور خوش بھی ہو جاتے ہیں تو بس میں اسی کی تیاری کر رہی تھی سب سے پہلے تو مٹی کی ہانڈی چاہیے اور دال کو جو ہے وہ کم سے کم ایک سے آدھا گھنٹہ آپ کو بھگو نہیں ہے اگر آپ ایک گھنٹہ نہیں بھگو سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے نمک ڈال کر جو ہے نا بھگو کر رکھ دیں تو دال کو میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا ٹیماٹروں کا پیسٹ بنا دیا تھا اب یہاں دیکھیں تیاری کی طرف آ جاتے ہیں میں نے تھوڑا سو آئل پہلے ڈال دیا تھا کڑھائی میں تاکہ مکھن جو نہ وہ ڈالتے ہی جلے نہ تھوڑا سو آئل ڈالنے کے بعد میں نے بٹر شامل کیا آدھی ٹکیاں میں نے لے لی تھی اس کے بعد میں یہاں پہ فرائے پیاس کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ٹائم میرے پاس کم تھا دعوتوں کا کھانا پک رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک نہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے کافی ساری ڈشز بن رہی تھی تو بس ٹائم بچ جاتا ہے جب بھی میرے گھر میں کوئی دعوتیں وغیرہ یا پھر کس طرح کھانا پک رہا ہوتا ہے تو میں فرائے پیاس کا استعمال کرتا ہوں تو بٹر ڈالنے کے بعد میں نے ادھا گلہسن کا پیسٹ بھی ڈالا تھا اس کے بعد میں نے فرائے پیاس ڈالی اس سے ٹائم میرا کافی بچا اس کے بعد میں شامل کر رہے ہوں یہاں پہ دھنیا پاودر ساتھ میں ہی ڈالوں گی زیرہ پاودر اور گرم مسارہ پاودر ہے تو وہ بھی ڈال دیں کیونکہ اس میں کھڑا گرم مسارہ نہیں جاتا تمام مسارے جو اس میں پیسے ہوئے ہی جاتے ہیں لال مرچ کا پاودر استعمال کر رہی ہوں اور ہلدی پاودر یہ تمام چیزیں جو ہیں میں نے ڈال دی تھی اس کے بعد مسارے کو اچھے طرح کیسے بھول لیں گے اور نمک حسبی ضرورت حسبی ضائقہ اور ٹیمارٹر جو میں نے پیس کے رکھے تھے وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے تمام چیزیں جو ہیں ایک ساتھ چلی جاتی ہیں اور یہ جو تھوڑا سا ٹیمارٹر کا جو جوز تھا وہ بج گیا تھا برطن میں تو اس میں میں نے پانی اٹ کر کے وہ بھی ڈال دیا تھا کوئی بچے ضائع نہیں کرنی ہوتی ہے ہر چیز کو میں استعمال کرنا ہوتا ہے دال بھگو کر میں نے رکھی ہوئی تھی نمک لگا کر تو میں نے اچھے طریقے سے پانی اس کا جو ہے وہ ضائع کر دیا تھا دال کو صاف کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس میں شامل کر دیئے اوبال آنے دیا تھا ٹیمارٹر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اوبال آنے کے بعد پھر میں نے دال شامل کر دی اور دو سے تین ہری مرچے کیونکہ ہری مرچے بہت زیادہ تیز نہیں ہیں تو میں یہاں پہ تین ہری مرچوں کا استعمال کر رہی ہوں اگر ہری مرچے آپ کی تیز ہیں تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور ڈھک کر اس کو ہلکی آج پہ رکھ دیا تھا ہانڈی کی مٹی کی ہانڈی جو ہوتی ہے اس میں کھانا بہت جلدی پک جاتا ہے تو بس میں نے ڈھک کر رکھ دیا تھا اس کے بعد اس کو گھوٹا لگانا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر تڑکہ لگانا ہے دوسری طرف میں مٹن کورمے کی تیاری کر رہی ہوں اچھا جی اگر آپ لوگ کو کورمے کی ریسپی چاہیئے میرے مسالے سے تو میرے چینل پر آلڈی موجود ہے اس کا بھی لنک میں بریانی اور کورمے دونوں کی ریسپی آپ لوگ کو ڈسکیپشن میں مل جائے دال کو جو ہے اچھی طریقے سے ہن بلینڈر کی مدد سے پیس لیا تھا اگر اس میں چاہتے ہیں تو آپ گھوٹا بھی لگا سکتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ میں پاس ٹائم بہت کم تھا کام کافی زیادہ تھا تو اس لیے میں نے مشین کا استعمال کیا تھا اگر آپ لوگ اس کو ہاتھ سے گھوٹا لگانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کریم کا ایک پیکٹ اس میں ڈال دیا تھا اور کسوری میتھی اس میں ضرور اٹھ کیجئے گا اس سے اس کا ذائقہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اب باری آجاتی ہے اس میں تڑکہ لگانے کی تڑکہ جو ہے سمپل اس میں گول لال مرشکہ کر دیں اور ساتھ میں ہی کڑی پتہ جو ہے تھوڑے سے پتے اس کے لے لیں اور بس تو کڑی پتے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذائقے میں چار چاند لگ جاتے ہیں اور کوئی بھی دال ہوتی نا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کڑی پتے کا استعمال ضرور کروں اوپر سے اس کو تڑکہ لگانا ہے باقی جب ہم اس کو سرف کریں گے تو اوپر سے کریم اس کے اندر اور شامل کریں گے تو بس یہاں پہ جو ہے کھانا آلموسٹ میرا ریڈی تھا مٹن کورما جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا اس کے اندر اوپر سے صرف ادرک جانی تھی ادرک جب میں سرف کروں گی اس ٹائم پر ڈالوں گی باقی گولا کباب جو ہے بس یہ فرائے کرنا باقی رہ گئے تھے بریانی کا جو مسالہ تھا میں نے وہ بھی تیار کر کے رکھ دیا تھا اور چاول بھگو کر میں نے دوڑ سے ڈھائی گھنٹے پہلے ہی رکھ دیا ہے اور کورما پہ ریڈی کر دیا ہے میں نے دال بھی ریڈی ہو گئی ہے کباب جو ہے وہ سارے میں نے یہاں پہ بنا کر رکھ دیا تھے اب پس ان کو جو ہے فرائے کرنا باقی ہے تو بس جیسے میں ہمارا آئیں گے اس کی وقت درم کرم ہم فرائے کریں گے اور اینڈ میں جو ہے سکسے پسسے کوئلے کی دونی دینی ہے اور چاول جو ہے وہ امی آکے ڈالے ہی کیونکہ میرے پانی کا حساب جو ہے نا تھوڑا مجھے ڈڑ لگتا ہے زیادہ چاول ہوتے ہیں اس وجہ سے باقی مسالہ غیرہ جو بھی وہ ریڈی کر دیا ہے تو اب تھوڑا سا فریش ہوتی ہوں میں بھی اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے ملتے ہیں جب سارے میں مان آتے ہیں تو ابھی بس رائیتہ بنانا باقی رائے گیا تھا میں نے کہا چلو وہ بھی بنا دیتی ہوں کیونکہ گرین سریڑ وغیرہ سب کچھ بن چکا تھا الحمدللہ سے کام تقریبہ میرا ہو چکا تھا اور دعوتوں میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے لیکن میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کوں گی کوئی بھی چیز اگر آپ دل سے پیار سے محبت سے کرتے ہیں تو اللہ پاک خود بخود اس چیز کے در برکت بھی دیتا ہے اور ذائقہ بھی دیتا ہے تو ماشاء اللہ کھانا اور سارا ہی اچھا بناتا تو بس کوئی بھی چیز دل سے کریں تو وہ اچھی اور خوبصورت ہو ہی جائے تو بس یہ فرائے کرنے کا کام ہے وہ میں مہمانوں کے آنے سے پہلے کرنا چاہ رہی تھی تو بس میں یہاں پہ گولہ کباب کو فرائے کر رہی ہوں اور کوئیلے کی دھونی میں سرف کرنے سے پہلے دے دوں گی کیا حال ہے بھائی خیریت ہے پس کلاس اور آپ لوگ سنائیں خیریت ہے ہاں بھائی کیا ہو رہا بھائی ہے بھائی اور یہ کھایا بن رہا ہے بھائی بتائیے بھائی چیز دے دید rotary بھائی چاوڑی بھائی چلال열 سمدھوم ڈجا ڈجا Neder ڈ Policy ڈجا 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 یہاں اچھا لگا بھی اندازل سے کوئی بہت ہوا ہے ہے چاہتا ہوں ملہا منگوہ دیو ایلی سارینا پھر تینا چاروں بنوائیں اچھا لگا ہے امباک بھائی ایس بھائر امباٹ نہیں امباٹ نہیں بھائی مٹھائی مٹھائی اوہ اوہ حسین تو ہیلو لگارا ہے حسن اچھا لگرا ہے ملہا ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے اب سب آنا شروع ہو گئے تھے اور ہوتا یہی کہ جب ایک کوئی آتا ہے تو پھر سب ایک ساتھ آنا شروع جاتے ہیں تو دعوتوں میں جانے کا جو نا وہ ایک ٹائم کو مقصود ہوتا ہے کہ بس وہ ٹائم ہوتے ہی جو نا پھر سب ایمانوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے میرے جیٹ آ گئے تھے اور وہ دیکھ کر چلے گئے انہوں نے کہا ابھی تک تو کوئی بھی نہیں آیا تو بس پھر اس کے بعد امی بھی آ گئی تھی اور یہاں پہ امبر تحسین جو ہے ماشاءاللہ سب آنا شروع ہو گئے تھے ابھی نیچے سے میری ساس اور باقی دیورانی جیٹھانی وغیرہ جو ہیں وہ سب آنے والی ہیں میرا ایسی ہی ہو رہا تھا کہ میں اندر آ کے جو ہے سب سے مل بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنا کچن بھی دیکھ رہی تھی تو بس ایسی ہوتا ہے کہ دعوتوں میں جو ہے نا تھوڑا سا آپ کو اپنے لئے ٹائم بلکل بھی نہیں مل رہا ہوتا ورنہ جب میں امی کیا گئی تھی تو کافی تیار شیئر ہو کے گئی تھی اس کے بعد میں نے دوسری دعوت پر ٹینٹ کری تو دوسروں کے دعوتوں میں آپ جو ہے نا تیار ہو جاتے ہو پھر بھی لیکن اپنے گھر میں جب آپ کے ایونٹ ہوتا ہے نا تو آپ نہ تو بہت زیادہ بھاری کوئی کپڑے پہن سکتے ہو نہیں آپ بہت زیادہ میک اپ وغیرہ کر سکتے ہو اور بس کچن اور آپ بس یہی ہوتا ہے تو یہاں ماشاءاللہ میری دیورانی جہانی میری ساس اور سب آگئے تھے کافی زیادہ اچھا لگ رہا تھا لیکن سب کے آتے ہی جو ہے لائٹ ہمیشہ کتھنا چلی گئی اور بس یہاں پہ ہم یوپیس کے نیچے بیٹے ہوئے تھے وہ شکر ہے کہ یوپیس تھا تو پنکھا اور ایک لائٹ وغیرہ چل رہی تھی اور ابھی آنٹی بھی آگئی یعنی کہ موطر کی امی جو ہیں وہ بھی آگئی تھی اچھا آنٹی کو جو ہے نا میں ہمیشہ بلاتی ہوں لیکن آنٹی کی جو پیچھے مصروفی آتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ موطر کے جو ابو ہیں ان کے طبعے صحیح نہیں رہے ابھی صدب باجی والی بھی آگئے تھے جو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ بس جب ایک کوئی ممار آتا ہے تو بس وہ سب ایک ایک پھر آ کر کے آنا شروع جاتے ہیں اور میں نے اب اپنی کام کی سپیٹ پر کر دی تھی جو میں نے پینڈنگ میں کام رکھے ہوئے تھے پھر میں نے کہا چلو وہ بھی کر لیتی ہوں فائنلی اب دھونی وغیرہ دے دیتی ہوں کوئلی کی جو گورا کباب کو دینی تھی تو یہاں پہ جو ہے کوئلی کی دھونی جو ہے اس طرح کے دینی تھی بیچ میں میں نے فائل پیپر رکھا تھا اور اس کے بعد اوپر جو ہے میں نے کوئلیا رکھ کے ہلکا سا اس کے اوپر آئل ڈال دیا تھا تو گھر میں جو ہے نا بس ایک دم سے آج لگ رہا تھا کہ ہاں بھئی واقعی عید ہے اور عید کا جو سمجھ اسی لئے تو کہتے ہیں کہ عید آ گئی ہے بھئی اور کیونکہ عید پہ یہ جو رونہ کی ہوتی ہیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں سارے اپنی ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں سب باتیں باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو کافی زیادہ جو ہے نا وہ اچھا لگ رہا تھا پپا بھی یہاں پہ آ گئے تھے اور حسین کی جو نا طبیعت تھوڑی سی آج سہی نہیں تھی اس کو فیور ہو رہا تھا تو بس یہی محبتیں ہوتی ہیں کہ انسان اپنی تکلیف اپنے دکھ کو بھلا کر بھی جو ہے وہ اپنوں کو جو ہے نبھارا ہوتا ہے اپنے رشتوں کو نہیں بھارا ہوتا ہے تو حسین کو جو ہے تھوڑا سا فیور ہو رہا تھا لیکن بچہ وہ پھر بھی جو ہے نا کافی حمد کر کر کے ہمیں دیکھ کے ہس رہا تھا بول رہا تو کچن میں جو ہے نا بہت زیادہ حب سو رہا تھا کافی زیادہ گرمی تھی تو میں نے کہا چلو باہر چولے گی کیونکہ سہولت ہے تو باہر جو ہے نا چاولوں کو دم دے لیتے کیونکہ اندر آلڈی چولے جو ہے ہمارے سارے بیزی ہوئے تھے کیونکہ ایک پہ جو ہے کورما گرم ہو رہا تھا اب کھانا لگنے کا ٹائم تھا تو بس جلدی لی ہاتھ چلا رہے تھے ہم لوگ تو میں نے کہا چلو باہر جو ہے نا بریانی کو دم دے دیتے ہیں تو پانی کا جو ہمیشہ جو حساب ہوتا نا وہ امی آ کے چیک کر دی کیونکہ کافی زیادہ کانٹیٹی ہوتی ہے تو تھوڑا سا میں در جاتی ہوں کہ اتنے مہمان آئے ہو ہوتے ہیں اور میرے ہزبینڈ جو ہے گیس کو فل کروانے کیلئے لے کے گئے تھے سیلینڈر تو بس یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو بس ابھی ویٹ ہو رہا تھا کہ جلدی سے سیلینڈر آ جائے تو باقی کا جو کام ہے ہم لوگ وہ کریں پانی وہ جیسے چاور ڈالے ہیں بس ہی گیس چلی جلدی سیلینڈر اس کو بھلا ہو اور اتفاق کی بس سیلینڈر بھی خالی بس کیا کر سکتے ہیں کبھی کبھار اس طرح کے بلندرز بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ آج کوئی بہت زیادہ جو پریشانی ہو گئی تھی جیسے سب میمان آئے تو اس کے بعد لائٹ بھی چلی گئی گیس بھی چلی گئی لیکن بس جینا اسی کا نام ہے اور یہ چیزیں ساسا چلتی رہتی ہے خانے میں بہت زیادہ اچھی بنی تھی کافی زیادہ ٹیسٹری تھی اور سب کو بہت اچھی لگی کیونکہ کافی یونیک سی لگ رہی تھی اور دعوتوں میں اکثر دالے جو ہیں وہ ہوتی نہیں ہے دیکھنے میں لیکن یہ ریسی بھی کافی ڈیفرنٹ تھی اور بہت ہی اچھی تھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو بس صرف کرنے سے پہلے جو ہے اوپر سے اس طرح سے کریم ایٹ کرنی ہے اس سے اس کی خوبصورتی اور ذائقہ اور زیادہ انہینس ہو جاتا ہے باقی یہاں پہ بریانی میں ہماری الحمدللہ سے بن گئی تھی تھوڑا سا ڈرا دیا تھا اس بریانی نے کیونکہ جیسی امی نے چاول ڈالے تھے نا پانی میں تو گیس ایک دم سے چلی گئی تھی اور اس کے بعد پھر سیلینڈر وغیرہ ہم لوگوں نے فل کروایا اس کے بعد پھر یہ سارا کھانا جو ہے نا باقی کا جو رہ گیا تھا وہ پھر سیلینڈر کی مدد سے جو ہے نا بس پورا اور ماشاء اللہ سے چاول اتنا کھلا کھلا سا بنا تھا امی نے بہت اچھے طریقے سے جو نا بریانی کو سمحار لیا تھا ورنہ میں اکیلے تو بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید چاول اب خراب ہو جائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور بریانی بہت زائقے میں بھی اچھی بنی تھی کیونکہ اس میں امی کا ہاتھ لگاتا اور ماہوں کے ہاتھ میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ زائقہ ہوتا ہے اور ماں جو ہوتی نا کسی بچی اس کو چھو بھی لیتی تو اس میں اللہ پاک خود برکت اور زائقہ دے دیتا تو ما شاء اللہ سے ٹیبل جو ہے وہ سج گئی تھی کھانے کی اور اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت دسترخان لگ رہا تھا ہمارا جو کہ آج ہمارے خوبصورت مہمانوں سے سجا ہوا تھا اور کوئی اتنا اچھا لگ رہا تھا گھر میں رونک لگتی نا جب اس طریقے کی تو بہت زیادہ سکون اور اچھا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ روز روز تو کوئی نہیں آ رہا ہوتا نا تو بس یہی موقع ہوتے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس جہاں جہاں نظر جاری تھی نا میری تو بس دل کو بہت ہی سکون مل رہا تھا سب کام بہت اچھے طریقے سے ہو گیا تھا بیچ میں بھلے تھوڑی سی پریشانی آئی ضرورتی لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے اس سے بھی بہت اچھے طریقے سے نکالا اور کھانا ورال سب کو بہت اچھا لگا سب نے بہت تعریفیں کی میری کوشش تھی کہ میں آپ لوگ کو جو نا سب کی آوازیں سناتی جب جتنی تعریفیں کر رہے تھے نا کھانے کی وہ آواز میں آپ لوگ کو سناتی لیکن میں کوئی اتنی زیادہ عبر تبر میں تھی کتنی سپیڈلی کام کر رہی تھی نا تو مجھے اس ٹائم پہ ٹائم نہیں ملانا ویڈیو بنانے کا بھی کیونکہ ہم لوگ ابھی اسی میں ہی تھوڑا سا لگے ہوئے تھے کہ اندر کی لائٹس وقت آف کر رہے تھے تاکہ باہر جو نا سب روشنی میں بیٹھے رہے ہیں پنکی کے نیچے بیٹھے رہے ہیں تو بس اللہ پاک سب کے گھروں میں ایسے ہی خوشیوں کے دستہ خان بچھائے رکھے سب کو ایسے ہی سب کے دل جوڑے رکھے اور بہت مزا رہا تھا ہاں پہی تو آج کی دعوت ہماری ماشالہ بہت اچھی ہوئی بہت مزا کیا بس تھوڑی سی بیچ میں دعوت اور گیسی طرح پرشانگی ہے لیکن دعوت ہماری آوراٹ بہت اچھی ہوئی مگر ہم ہر چیز پر چیز پر چیز پر چیز کبھوشی کبھوش کرتے ہیں کاملی کھانا ہی کنا مزے کا بجانہ باتا تو ضرورتی نہیں پڑیے نہیں کہ ایسا لگا ہی نہیں کہ کھانا گو لائٹ پہنے گا اکمیں چردم موڑوں سے آگے پہنے گا اب آنے میں بیچ ہوگیا تو star exactly صرف چیز پڑی ہم سب کی طرف سے بہت بہت اید ہید بٰہر اید بہت ایدہ ایدہ کہ ہم سب کی طرف سے بہت اید Bang試 ہم سب کو اللہ کا ان Tag Mater احمق ہافی ارر nasl اگر کو سبھکرائی پہنے گے اید بھارار ارب چلو ہے لائک کریں سبسکرائنے گ release اگر آپ کو یہ سکتے ہیں کوئی نید بھی آ رہی تھی تو بس پھر اب سب جا رہے ہیں گھر